اللہ پاک اللہ پاک سب کو شفاہ دے آج جو مائی صاحبہ آج ہی اکین صاحب کی بات درشید آودی صاحب کی بلا تشریف آئیں گے پھر آپ جو ہے بیٹھنٹ کے لئے جگہ تراز کریں گے لیمین آگے آپ کو جگہ نہیں ملے گی شائر کہتا ہے عدب کی بات کروں گا حدود کے اندر نبی کا ذکر ہے شامل ضرورت کے اندر ان سے جو چشمیں نکلتے ہیں اور یہ جو اچائی سے کبھی خود بخود پتر نیچے گر جاتے ہیں یہ مت سمجھنا خود گر گئے یہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کے اندر ہو جاتا ہے خدا کے خوف کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اب امام غزالی فرماتے ہیں اگر بعض و نصیت سے اثر نہ ہوا تو پھر کبھی تنہائی میں قبرستان آج تک کسی کی ماں باپ یا قریبی کوئی اشتدار اس کے ساتھ قبر میں زندہ چلا گیا آج تک کتنی دولتیں ہم نے جمع کی ہیں کسی کو سفید کپڑے کے اراؤہ سنہری کپڑوں میں ریشمی لباس میں بڑا قیمتی کفن دیا گیا یا سادہ کفن دیا گیا بھولیے ہر ایک انسان کو مٹی پر ہی لٹایا گیا ہے یا امیروں کو سونے پر لٹایا گیا ہے کواب آپ دیتے رہیے ربیٹ جی بھائی جو سب سے بڑا دولت والا آدمی ہے کیا اس کو بھی اسی مٹی پر سولایا گیا جس مٹی پر ایک گریب آدمی کو تین کفنوں کے اندر لپیٹ کر کے لٹایا گیا یا امیر کے لیے کچھ الگ سونے کا اندر سے سسٹم بنایا جاتا ہے چانی لگا کر کے کبر بنائی جاتا ہے تو اسی لیے ہاتم توائی جس نے آدھے دنیا پر حکومت چلائی جب مرنے کا ٹائم آیا اس نے کہا میں جب مروں گا تو تابوت جو ہیں جس وقت سے جس تابوت میں مجھے اٹھا کر لے جاؤ گے مہربانی کر کے کفن سے باہر میرے دونوں ہاتھوں کو ایزے رکھنا لوگوں نے کہا کیوں کہا تھا کہ دنیا کو یہ سبق ملے ہاتم توائی جیسے بادشاہ بھی دنیا سے کھالی ہاتھ چھے گئے اب کہنا یہ ہے اقبال کہتے ہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی آپ جواب دیجئے ذرا بیداری کے ساتھ آگاہ اپنی موت سے آپ میں سے کسی کے پاس کوئی پرچی ہے جس پہ یہ لکھا ہے کہ میں نبے سال میں مروں گا اگر ہے تو مجھے لکھا آپ کے پاس کسی کے پاس کوئی پرچی لکھی ہے یقیناً جو یہ کہے گا میں کل صبح تک زندہ رہوں گا رہے حضور کے شہابہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے کندے پہ ہاتھ رکھا کہا جابر اذا اسبہ تھا جب صبح کو جب آپ صبح کرو گے صبح کے دائم میں جب آپ زندہ ہوں گے فَلَا تَنْتَذِرِ الْمَسَا تو شام کا انتظار مت کیا کرو آپ حضور کی حدیثیں سن رہنے پیار سے شب برات میں جو آنے کا مقصد ہے وہ میں آپ کو دے رہا حضور پیار سے بولی آؤ آپ نے ناتے بھی سنی سب کچھ سنا ہے بس مقتصر نصیحت کے الفاظ عرض کروں گا آج کی شب میں آئے ہو تو کچھ لے کر کے جاؤ یہاں سے کوئی بدل جاؤ صدر جاؤ سنبھل کے یہاں سے نکلو یہی ہے مقصد شب برات میں تو حدیث پاک میں سنانے جا رہا حضرت جابر جو نبی کے صحابی ہے سنیے وہ صحابی صرف ایمان والے نہیں تھے ایکان والے تھے ایمان الگ چیز ہے ایکان الگ چیز ہے ایمان والا کبھی بھی بگڑ سکتا ہے یقین والا کبھی نہیں بگڑتا ہے ایمان والا کبھی بھی کسی کا شکار ہو سکتا ہے لیکن یقین والا کبھی کسی کا شکار نہیں ہو سکتا ہے آرے شہابہ صرف ایمان والے نہیں تھے یقین والے بھی تھے اور یقین کیوں نہ ہو یقین کا مرکز محمد عربیون کے سامنے موجود تھا یقین کا مرکز ایکان کا سنٹر ایکان کا ممبا پیارے آقا ان کے سامنے موجود تھے ان کے پاس یقین نہ ہو تو پھر کن کے پاس یقین ہو ان کی حالت یہ تھی حضرت امن مالک سے میرے مصطفیٰ نے کہا مالک صبح کیسی کی کہا میرے آقا میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی لیکن یقین کا یہ معاملہ ہے جنتیوں کو جنت میں دیکھ رہا جنتیوں کو جنت میں دیکھ رہا یہ تھا ان کے یقین کا معاملہ اب چودہ سنیاں گزر گئی ہیں لوگو اب آج کا وہ دور کی جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا صبح انسان گھر سے نکلے گا مومن جب لوٹے گا تو کافر لوٹے گا جب سموز نکلے گا تو کیا نکلے گا اب سو شام کو واپس آئے گا تو کافر ہو کر کے واپس آئے گا یعنی اتنی بھی ثابت قدمی نہیں ہوگی صبح سے شام تک بھی وہ استقامت اختیار نہیں کر پائیں گے اب اس دور سے ہم گزر رہے ہیں اب اس دور میں ہمیں کتنی فکر کرنی ہیں اور ہم کتنی کر رہے ہیں یہ آپ سب ہی لوگ خوشی بخوبی جانتے ہیں تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے کندے پر میرے نبی نے دست پاک رکھا کیا فرمایا جابر اذا اصبحتا جب آپ صبح بیدار ہوں گے فلا تنتظری المسا شام تک زندہ رہنے کی امید مت رکھنا جب صبح بیدار ہوں گے تو شام تک زندہ رہنے کے لیے انتظار نہ کرنا اضام سائیتا میرے نبی نے فرمایا او جابر اگر شام کے ٹائم میں تم زندہ ہوں گے جب تم شام کرو گے فلا تنتظری السبا تو پھر صبح تک زندہ رہنے کی امید نہ رکھنا اب حدیث آپ نے یاد رکھ لی عربی میں آپ کو تکلیم نہیں دوں گا کم اس کا مفہوم یاد رہا جواب دیجئے کیا فرمایا جابر کو جب صبح جب صبح کرو گے تو جب صبح اٹھو گے تو شام تک زندہ رہنے کی حدیث یاد رکھئے حضور کی بات ہے بخاری کی حدیث ہے اور جب شام کو آپ زندہ ہوں گے اب صبح سے شام اور شام سے صبح یہ کتنا لمباٹائی میں زیادہ تو نہیں زیادہ تو ہمارے حساب سے ہے ہی نہیں صبح سے شام تک دوبارہ تیرہ گھنڈے شام سے صبح تک دوبارہ گھنڈے یہ نہیں ہے نا آپ سنو میری آقا نے کیا فرمایا پھر محاسبہ کرنا اپنے آپ کا فرمایا میرے جابر سن لے اگر تم نے لمبی زندہ رہنے کی لمبی امید بنائی اب یہ لمبی امید ہیں اگر کچھ لوگ سمجھ رہے تو وہی سبحان اللہ کی حدوبارش لمبی امید حضور نے کس کو بتائی ہے اس لئے میں نے کہا تھا اگر کسی کے پر پرچی ہے تو دکھائے کہ میں کل تک زندہ رہا ہوں اگر آج کی دور میں بھی ہم نہیں سدھ رہیں گے تو ہم جیسا کوئی پتھر ڈل نہیں ہے میری آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا اچانک موت واقع ہوں گے اور وہ بھی جوانوں کے موت واقع ہو جائیں گا یہ قرب قیامت کی ایک علامت ہے سڈنلی ڈیتھ لیکن وہ بھی بڑے نہیں نہ وہ جوانوں کے موت واقع ہو جائیں گا وہ بھی ہمارے سامنے ہو رہے ہیں چلتا پھرتا صحت مد انسان گر جاتا ہے مار گیا جنازہ ہم پڑتے ہیں لیکن بدلتے نہیں گبروں کے اوپر میٹی ہم ڈالتے ہیں لیکن ہم بدلتے نہیں ہیں اسلام علیکم یا آہل القبور ہم پڑتے ہیں لیکن خود نہیں بدلتے ہیں اسی لئے امام غزالی نے فرمایا اگر تمہیں واضح اور تقریر اور نصیت سے اثر نہ ہوا تو سمجھنا تیرا دل پتھر سے بھی بددر اور سخت ہو چکا ہے امام غزالی فرماتے ہیں اگر واضح اور نصیت سے تمہارے دل پر کوئر اثر نہ ہوا خوف آخرت پیدا نہ ہوا اللہ اور قبر اور خوف کا اثر تمہارے دلوں پر نہ ہوا غاور کرنا تجھے اپنے قسمت پر رونا بڑے گا کیونکہ تیرا دل پتھر سے بھی سخت ہوا ہے اب کہیں گے پتھر سے سخت کا مطلب کیا ہے کہتے پتھر سے